اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے جی ریال نمبر اینڈ ریال لائن یہ پہلا جو ٹوپک ہے آپ کا جو آپ نے پڑھا تھا اسی کو دوبارہ جو ہم ترتیب سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا جو ٹوپک ہے وہ ہے ریال لائن کا تو ریال لائن ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ریال نمبر کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ریال نمبر is a number that can be found on a ریال لائن مطلب ریال نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جو ریال لائن کے اوپر ہمیں پائی جاتے ہیں اب یہاں پر these numbers are normally used to apply the real world application یہ جو نمبر ہیں یہ ہمارے پاس جو ریال ورڈ کے problems یا applications ہیں ان کے لئے ہمیں ان کی ضرورت پڑھتی ہے مطلب جو بھی آپ چیز استعمال کریں گے جو بھی calculate کریں گے جہاں پر بھی استعمال کریں گے جو کچھ بھی ہم آپ کرتے ہیں calculation کے لئے اس کے اندر آپ کو ریال نمبر کی ضرورت پڑھتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر definition یہ تو تھی ریال نمبر کی اب آتے ہیں ریال لائن کے اوپر تو ریال لائن کا چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک notational لائن ہے ہمارے پاس in which the every real number is conceived as represent a point اب یہاں پر ریال لائن کا چیز ہے کہ ایک ایسی ہمارے پاس لائن ہے جس کے اوپر ہر ریال نمبر جو ہے وہ ایک point کی فارم میں لکھا جاتا ہے ہمیں مل جاتا ہے جس طرح یہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے کہ minus 3 minus 2 minus 1 یہ جتنے بھی نمبر ہیں یہ آپ کے پاس negative بھی ہیں اس کے اندر جدر والے بھی ہیں بٹے والے بھی ہیں ای لکھا ہوا ہے پائی لکھا ہوا ہے کیونکہ ای کی value جو ہے وہ تقریباً 2.78 ہوتی ہے یہ 2 سے بڑی ہوتی ہے اور 3 سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو پائی کی value ہے وہ 3 سے بڑی ہوتی ہے 3 x 14 تو یہ اس کو 3 سے تھوڑا آگے اس نے لکھا ہوا ہے تو یہ نیچے بھی ایک definition لکھی ہوئے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی یاد کریں یہ real line کی مطلب یہ definition ہے کہ مطلب جتنے بھی real number ہیں ایک سادہ real line number سادہ real line کی اوپر اگر ہم لکھ دیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ number line ہے مطلب یہ کہ سارے real number real line کے اوپر جو ہے وہ ایک point کی فارم میں موجود ہوتے ہیں ہر ایک جو ہے وہ number ایک point کو represent کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو real line کی definition تھی اب ہم چلتے ہیں real number پہ تو real number جو ہوتے ہیں کہ ایسے numbers ہوتے ہیں جن کو جو contain کرتے ہیں rational اور irrational number کے sum کو جتنے مطلب real number ہوں گے وہ union ہوتے ہیں کس کا rational اور irrational numbers کا تو یہی اس نے یہاں پہ definition لکھیا ہویا کہ real number is a set of numbers consisting all rational numbers and all irrational numbers rational اور irrational ان کا جو sum ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے جی real number کہلاتا ہے تو real numbers کو آگے جو ہے وہ classified جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ termوں کے اندر کیا گیا ہے اس کی مطلب types کے ساب سے کہ اس کی جو ہے وہ types نہیں ہم کہہ سکتے ہیں مطلب classification کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو نیچے ایک پھر وہی line آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو minus والے بٹے والے جدر والے سارے ہی number موجود ہیں اور اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس ایسے terms جو اشاری کے بعد ختم ہو جاتی ہیں یا اپنی value کو repeat کرتی ہیں وہ تو rational ہوتی ہیں اور وہ بھی اس line کے اوپر موجود ہیں اور وہ اگر یہاں پر دیکھیں zero کے آگے جو اس نے لکھا ہوئے 3.45 کے اوپر bar ڈالا ہوئے اور یہاں پر bar کا مطلب یہ ہے کہ اپنی value کو جو 55 کیا کر رہی ہے repeat کر رہی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے rational number ہے اس کے بعد اب کر دیکھیں تو 3 کا جدر تو 3 کا جدر ایک ایسی value ہے جو prime number ہے اور جدر کے اندر ہے اور یہ value اپنی کو ختم نہیں کرتا اشاریے کے بعد اور یہ repeat بھی نہیں ہوتا تو یہ irrational number ہے اور pi جو ہے pi کی بھی آپ دیکھیں تو 3.45 اور یہ ختم نہیں ہوتی اپنی value اور یہ repeat بھی نہیں کرتا تو یہ بھی irrational ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سارے ہی number آجاتے ہیں rational بھی آجاتے ہیں irrational بھی آجاتے ہیں سب number جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر جو ہے our terms کو جتنی بھی definition لکھی ہوئے ہیں یہ آپ note کریں گے اور یہ جو book کا یہ بھی میں آپ کو upload کر دوں گا یہاں پر گروپ کے اندر وقت تیک اس کے بعد ہے کہ every number corresponds to a point on a real line number line number line کے اوپر ہر real number ایک point کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہر point ہر جو number ہے یہ سارے real number ہی ہیں کچھ rational ہیں کچھ irrational ہیں تو یہ ایک point کو represent کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آگے چلتے ہیں ہم یہاں پر تو اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس دوسرا جو ہے اس کے اندر جائیں تو اوپر لکھا ہو یہ ایک بات کہ zero کے بارے میں zero نہ تو negative number ہے نہ positive number ہے یہ جو ہے یہ ہم اس کے مطلب یہ zero کے اگر right side کے طرف جائیں تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں positive number اگر left side پہ جائیں تو negative number آتے ہیں لیکن یہاں پر zero نہ بزاتے خود positive ہے نہ negative ہے تو ان کی جو types ہیں ان کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو type آتی ہے وہ ہے natural لکھا ہوئے پھر hole لکھا ہوئے پھر integer لکھے ہوئے fraction لکھے rational اور irrational تو دیکھیں اس کی classification کے اندر کہ یہ number کو دو اسو میں divide کرتے ہیں ایک rational اور ایک irrational اس کے بعد جو rational والے ہیں وہ fractions میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور integer fraction مطلب یہ کہ جو شارعے والے ہیں اور کچھ integer جو مطلب whole value جو شارعے والے نہیں ہوتے مکمل values ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو fraction کے اندر کچھ ایسی term ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو اپنی value کو repeat کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب integer ہیں وہ integer بھی دو type کے ہوتے ہیں ایک negative ہوتے ہیں ایک positive ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو negative integer ہیں وہ تو ہمارے پاس آئیں گے لیکن جو positive integer ہیں اس کو ہم whole numbers بھی کہتے ہیں اور whole numbers کے اندر اگر جائیں تو zero کو اگر لگ کر دیں تو باقی جو number بچتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے natural numbers تو یہ اس کی classification ہے اب یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کس طرح اس کو divide کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں پر definitions ہیں پھر ان کی rational اور irrational number کون سے ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو terms شارعے کے بعد جب وہ یا تو اپنی value کو کیا کریں repeat کریں یا پھر جب وہ ختم ہو جائیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ rational number ہیں اور وہ number جو شارعے کے بعد نہ تو اپنی value کو repeat کریں نہ ختم ہو ان کو ہم کہیں گے irrational number یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹے کی فارم میں جو لکھے جاتے ہیں وہ بھی کہیں rational number ہی ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پائی ہے اور جذر ہے اندر جذر کے اندر اگر ان کو جذر کے اندر لکھا جائے تو یہ اپنی value کو repeat نہیں کرتے نہ ہی یہ ختم ہوتے ہیں prime number خاص طور پر تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہم irrational number مانا جاتے ہیں اور جو پائی ہے حالا کہ ہے تو یہ 22 پٹا 7 لیکن یہ شارعہ کے بعد ختم نہیں ہوتا اپنی value کو تو نہ تو ختم کرتا ہے نہ repeat کرتا ہے اس وجہ سے اس کو بھی irrational مانا جاتا ہے تو یہ rational number کی definition ہے اس کو آپ نے یہاں سے یاد کرنی ہے rational کی definition ہے وہ بھی آپ یہاں سے یاد کریں گے اس کے بعد Alex Neil ایک سائنس دان ہے اس نے یہاں پر اس کے بارے میں جو تفصیل سے جو ہے وہ سارا کچھ لکھا ہے اس کی definition ہے ہر نمبر کی کہ natural number end سے start ہوتے ہیں اور اس کے اندر کون سے number ہوتے ہیں یہاں سے one سے لے گئے so on پھر whole number ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اس کی definition ہے یہ آپ کو بتا کہ یہ zero سے start ہوتے ہیں اس کے بعد جو rational ہیں integers ہیں integers آپ کو zero بھی ہوتا ہے rational جو ہے وہ جو sum ہوتا ہے سبی numbers کا جو integer ہوں گے اس کے اندر natural بھی ہوں گے اور اس کے اندر whole بھی ہوں گے تو یہ اس کے بعد یہ جو rational ہوتے ہیں یہ بٹے والے ہوتے ہیں مطلب جو جذر کے جو ختم ہو جاتے ہیں اشاریے کے بعد ٹھیک ہے ایسے مطلب fractions ایسے اشاریے والی جو terms جو ختم ہو جائیں اشاریے کے بعد تو ان کو ہم کہہ کہتے ہیں rational اور irrational ہوتے ہیں جو اشاریے کے بعد جو ختم نہیں ہوتے جس طرح جو نیچے اس نے لکھا 0.5 0.25 یا اپنی value کو جو وہ repeat بھی نہیں کرتے نہ یہ جو ختم ہوتے ہیں یہ تو خیر ختم ہوتا ہے 0.5 0.75 یہ کیونکہ اس نے real number کے اندر لکھے ہوئے لیکن جو irrational number ہوں گے وہ نیچے جا کہ بتائے گا کہ وہ ختم نہیں ہوتے اپنی value کو نہ تو ریپیٹ کرتے نہ تو ختم ہوتے اس وجہ سے ہم اس کو irrational کہتے ہیں تو real number کے اندر یہ ساری types ہی آ جاتی ہیں rational بھی مطلب جو کچھ بھی ہوگا rational integer whole اور natural یہ سارے جو مل کر ریشنل number بناتے ہیں تو یہ باقی ساری یہاں پر ان کی definition لکھی ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے نیچے اس نے irrational کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ irrational کی مطلب وہ numbers جو شہری کے بعد جو اپنی value کو repeat نہ کریں اور ختم بھی نہ ہو تو ان کو ہم کیا کہیں گے وہ کون سے ہیں تو ان سبی کی یہاں پر definitions لکھی ہوئی ہیں یہ آپ یاد رکھیں کہ whole اس نے لکھا ہوا ہے کہ اگر natural whole number میں سے 0 کو منس کر دیا جائے تو آپ یہ natural number بن جاتے ہیں اور اسی طرح اگر whole number کے اندر negative numbers کو شامل کر دیا جائے تو وہ integers بن جاتے ہیں تو یہ simple definitions لکھی ہوں ہیں ان کو پڑھ لیں گ اور یہ بک بھی آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد آخری سلائیڈ ہے اس کی دیکھیں آپ classification کے اندر دیکھیں ریال number کی ڈائیگرام بنی ہو یہ باہر square board جو ہمارے پاس ایک rectangle farm موجود ہے ایک ڈبا اس کے اندر اگر دیکھیں تو اس نے لکھے ہوئے it rational number اور اس کے اندر دو کا جذر ہے اور تین کا جذر ہے اور یہ سارے جذر کے اندر prime number آرہے اور اگر یہ prime number جذر کے اندر آئیں گے تو یہ rational number ہوں گے اس کے بعد اگر آپ yellow والے دیکھیں تو yellow والے کو ریشن number کیوں سزار کیا گیا اس کے اندر اگر آپ جائیں تو وہ انٹیجر ہیں اور انٹیجر وہ ہوتے ہیں جو positive بھی ہوں گے اور negative بھی ہوں گے اور اس کے اندر جائیں تو green ہے green whole number سزار کیا گیا اور اس کے اندر صرف zero نہیں شامل zero کے اندر کیونکہ یہ blue ڈبا بھی شامل ہے تو اس وجہ سے اس کو natural number plus zero تو یہ کیا بن جائیں گے whole number ہو جائیں گے تو سب سے چھوٹا کیا ہے natural number جو ایک سے start ہو رہا ہے اگر اس کے اندر zero شامل کر دیا جائے گا تو whole number اور اس کے اندر negative positive شامل کر دیا جائیں باہر والی باؤنٹ سب کچھ جو بنائے ہو اس کے اندر لکھا ہو ہے irrational تو irrational اور plus ریشنل union مطلب تو ان دونوں کا union لیں ریشنل اور irrational کا total ہمیں value حاصل ہوگی وہ کیا ہوں گے real numbers ہوں گے تو ان کی classification ہے تو یہ آپ دائیگرام بھی ذہن میں رکھی ہے کہ مطلب کیسے آپ اس کو classified کریں گے شکریہ اللہ حافظ